دیج بر میں گاندھی جینٹی اور لال بادو شاستری جینٹی پر دونوں نے تاؤں کو شک دھانجلی سمن ارپک کے گئے اس افسر پر بھگوان پور ودھائک ممتہ راکیش نے لوگوں سے گاندھی جی اور شاستری جی کے بتائے راستے پر چلنے کی اپیل کی اور بھجپا سرکار پر نشانہ بھی سادھا بھگوان پور میں گاندھی جینٹی اور شاستری جینٹی کے افسر پر ودھائک ممتہ راکیش نے بھگوان پور کیمپ کاریالے میں آئی جیت کارکرم میں مہتما گاندھی اور لال بادو شاستری کی تصویر پر پشپانجلی ارپک کی اس موقع پر ودھائک ممتہ راکیش نے کہا کہ گاندھی جی اور شاستری جی نے دیش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دونوں ہی سادگی پسند انسان تھے اس دوران انہوں نے بھجپا سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ آج کسانوں کے حالت دینیے ہیں بھاجپا سرکار کے شاشن میں کسانوں کو خراب ہوئی پسندوں کا معافظہ تک نہیں مل رہا ہے اور اس افسر پر آج سبھی دیش واسیوں کو یہی سندیش دینا چاہوں گی کہ جو مہتما گاندھی جی نے اپنا پورا جیول دیش شیوہ کے لیے سمرپیت کر دیا ان کے تیاغ اور بلیدان کو ہمارا دیش کمی نہیں پوچھتا لیکن آج جس طرح سے کسان پریشان دے چاروں طرف کسان کی فصلے بھی چوپٹ ہو گئی ہیں کسان کو نہ اس کی فصل کا اوچیت مواجہ مل رہا ہے نہ اس کی جمین جو عطیب رشتی کے قارن برباد ہو چکا ہے کسان نہ اس کا صحیح مواجہ مل رہا ہے نہ کسان بھائیوں کا جو ہمارے ملو پر گھنے کا ملتان بکایا ہے نہ وہ مل پا رہا ہے اور آج اس تیتی اتنی بد سے بدتور ہو رہی ہے کہ آئے دن ہمارے کسان بھائیوں کو چاہے کسان یونین ہو ان کے مادیم سے چاہے کانگریس پارٹی کے مادیم سے کسان سڑک پر آ گیا ہے دھرنا دینے کو مجبور ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ اللیو